موسیقی کینیڈا میں بیٹھ کر میں اور بشانی صاحب کئی سالوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا فیوچر کیا ہے خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکس میں جہاں پر اتنے گمبیر مسائل ہیں کہ اس نے ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو جسے کہتے ہیں حلچل کی صورت میں رکھا ہوا ہے کئی دہائیوں سے آج کل کے جو پاکستان کے اکنامک اور سیاسی حالات ہیں اس کے تناظر میں میں اور بشانی صاحب جب پاکستانی ٹیلیویجن دیکھتے ہیں وہاں کے جگادری قسم کے اینکرز ریپورٹرز پالیٹیشنز اور کوٹ ان کوٹ انٹیلیکچولز پالیسی مییکرز کی باتیں سنتے ہیں تو کہیں کہیں ہمیں ان کی باتوں میں وزن بھی دکھائی دیتا ہے لیکن کہیں کہیں ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اصل مسئلے سے قطرہ رہے ہیں وہ اصل مسئلہ کیا ہے آج ہم کوشش کریں گے میں اور بریسٹر بشانی صاحب کہ ہم اس کا کچھ ڈیاگنوسس کریں میری رائے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے اس کی نشاندہی ہی نہیں کر رہے میری نظر میں اصل مسئلہ پاکستان کا پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب پاکستان کی فورن پالیسی کی ہم بات کریں تو وہ مسئلہ کشمیر کے گردگی گھومتی رہتی ہے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ اگر پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو بزنس پھیلانے کی باتیں کرنے کی جہاں ضرورت ہو یا جہاں پر ایک روشن خیال قوم کے طور پر ابرنے کی کوشش ہو وہ تو نظر نہیں آتی وہ انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کشمیر کی رٹ لگائے رہتے ہیں اور کشمیر کا ایک انٹرنیشنل نہیں کرسکے صرف کشمیر ہی میں فوکس نہیں آج کی ڈسکسن میں کرنا چاہتا میں اصل مسئلہ کی طرف آ آتا ہوں وشانی صاحب کو دعوت گفتگو دیتا ہوں تھوڑی تمہید میری پھیل رہی ہے بشانی صاحب خوش حامدیت آپ اور میں عرصہ دراست سے جب یوٹیوب بھی نیا نیا آیا تھا ہم نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی اور ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں ایون ساؤٹیشن کانٹیکس میں کشمیر ایک بہت گہرا مسئلہ ہے مگر کشمیریوں کو قربانی کا بکرہ بنا کے میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان اپنے اصل مسائل سے آج بھی اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے ہم بڑے بڑے جغادری لوگوں کی وہاں پہ بات ہی سنتے ہیں کوئی کہتا ہے جی جمہوریت کا فروغ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ باہر نکل جائے سیاست سے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بشانی صاحب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اتنے سمپل انداز میں کہ جس طرح پاکستان کے جغادری لوگ آج کل کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ بس باہر نکل جائے مکمل طور پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں جی بڑا کمپلیکس قسم کا سوال ہے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی خارجہ پالیسی کا جو انداز یا جو رخ یا جو ڈائریکشنز ہیں جس کی ویسے یہ سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں یہ بات سو فیصد صحیح ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ انٹرنل جو مائنسیٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور انٹرنل مائنسیٹ آپ نے صحیح فرمایا کہ جو وہاں کے سٹیک اولڈر ہیں ان کا مائنسیٹ ہے جو ڈامینیٹ کرتا ہے سوسائٹی کی سوچ کو تو وہ جس وقت جو کچھ سوچتے ہیں یا جو پالیسی تیہ کرتے ہیں وہ پریویل کرتی ہے یہ میں نے بار بار ایک پرسنل جو ہے ریسرچ اور پرسنل ابزرویشن کے ذریعے اس کو کنفرم کیا فار اگزمپل جب وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ جی مسئلہ کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس پہ ہمیں کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے تو آل آف سیڈن آپ اس کی ایک ویو محسوس کرتے ہیں پورے ملک میں غائب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو کہ میڈیا سے کشمیر غائب ڈسکیشن سے کشمیر غائب یہ جو آپ ہی در ادھر ایمبسیوں کے ایردگیر جلوس جلسے دیکھتے ہوتے ہیں سیمینار کانفرسز everything just disappears like وہ میجک جو خرگوش ہوتا ہے جو آچانک سٹیج سے disappear ہوتا ہے اب یہ کیا ہے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک مسئلہ رہا ہے کہ how they control all this کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ہی اپنیارٹیزم ہے کوئی میجک ہے جو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہم پورا دن عوام کو کچھ بتاتے رہتے ہیں اور عوام ایک اشارے ان کے ایک اشارے پہ ایسے باگ کھڑی ہوتی ہے یہ بات کیا ہے تو میں اس انتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ان کا mindset ہے اس کو چکے ان کو implement کرنے کے ان کے پاس ذرائع ہیں اور وہ ذرائع دو قسم کے ہیں ایک طاقت ہے اور دوسری دولت ہے طاقت بھی انہوں نے ناجائز طریقے سے اصل کی ہوتی ہے اور دولت بھی وہ جو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ناجائز ذرائع سے آتی ہے اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں طاقت ناجائز ذرائع سے تو خیر ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کے پاس یا آتھوریٹی کے پاس جو آتھوریٹی ہے وہ آن آتھورائزڈ آن کانسٹیٹیوشنل اور آن لافل ہے چیپ جسٹس بیٹھا ہوا ہے انگلی اٹھا کے کہتا ہے میں اللہ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا which is obviously at odds with the constitution اور پوری کام کی اور عوام کے منڈیٹ کی نفی ہے اللہ کے لیے بیٹھنا کوئی بری بہت بہت زبردست بات ہے لیکن مسجد میں جا کے بیٹھو کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ سیوٹ بھی کرتا ہے وہاں سے لے کے اب کسی آتھوریٹی کو دیکھ لیں ملیٹری چیپ سے لے کے بیوروکریسی کے جو ایڈز ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے ایڈز جو سربراہ ہوتے ہیں تو ان کی جو آتھوریٹی ہوتی ہے وہ آن لیمیٹیڈ آن لافل ہوتی ہے اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں اسی طرح آن لافلی آن کانسٹیشنلی تو یہ جو میجک کی میں نے بات کی وہ میجک میں اس طرح ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ مسلم جی وہ مائنڈ سیٹ نے ایک دن تیہ کر لیا کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلی اٹھانا ہے تو وہ کیسے اٹھے گا کہ وہ فوراں آرڈز پاس کر دیں گے پوری دنیا میں اپنی ایمبیسیز کو کہ بھئی بلاو اپنے ان لوگوں کو اور ان کو کہاو کہ کل پرسوں یا جو بھی ایک ڈیٹ آ رہی ہے فیفتہ فیبرری یوں میں جہتی ہے کشمیر بنانا ہے یا جو بھی ڈیٹ ہے تو ان کو جناب وہ بلا کے تو ظاہر ہے ان کی جو خدمت تو جو کرتے ہیں وہ کر کے ان کو کام پہ لگا دیں گے دوسرے دن آپ کو دنیا ساری کشمیر پہ لگی ہوئی نظر آئی یہی چیز جو ہے وہ سیمینارز ایسے ایسے سیمینارز ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں جو فائیو سٹارز ہوتیلز اور اس طرح کے وینیوز جن کے خرچے ایون ایک وام موتیتہ کے جو وینیوز ہیں یہ جو لوگوں نے رٹ لگائی ہوتی ہے نا ہم نے ایک وام موتیتہ میں ایونٹ کیا آپ کو پتا ہے اس کا کرایا کتنا ہے کوئی بھی انجیو جو ڈیولی ریجسٹرڈ ہے وہ کوئی بھی وینیو کمرہ لے سکتا ہے کرایے پہ چونکہ اس کا کرایا کتنا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ کرایا اب یہ جب اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نا ناجائز اختیار اور ناجائز دولت کو اب اس میں ناجائز اختیار کا مائنسٹ کیا ہے کہ پاکستان is not a democratic country تو یہ کسی بیوروکریٹ کو پوچھنے کی ضرورتی نہیں پارلیمنٹ سے کہ کال سے میں مسئلہ کشمیر پھر اٹھا رہا اس نے خود اپنے جو اس کے عردگرد ہیں کرونیز یا جو ان کو اب کہہ لیں ان کو اگھٹے کر کے ایک اپینین بنا کے اس کو ٹھونس دینا ہے اور اس کے لیے بجٹ بھی آ جائے گا establishment بھی پیچھے کھڑی ہو جائے گی بلکہ establishment کا ہونا اس میں ضروری ہے جس کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو دیتا ابھی باجوا صاحب گئے تو باجوا صاحب کے سب سے بڑا الکام یہی تھا نا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا میں نے اپنے ہر پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کشمیر بیچا نہیں چونکہ انہوں نے اس کے عیوز میں لیا کچھ نہیں انہوں نے surrender کیا surrender وہ ہوتا ہے جس میں آپ کوئی شرائط واحد نہیں رکھ سکتے وہ بعد میں پھر جس کے سامنے آپ surrender کرتے ہیں اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کیا سلوک کرے جس طرح وہ اسکانڈر نے عورت سے پوچھا تھا یا فلان ہے فلان سے پوچھا تھا کہ جی بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں لیکن ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر ایشو پر compromise کر دیا اور اس وقت کے جو پرائم نیسٹر تھے جن کا نام لینا آج کل غالباً میں نے سنا ایک مامنو ہے اور اس کو قاسم کا ابا یا کیا کہتے ہیں ان کا ورشن یہ تھا کہ کوئی کچھ نہ کرے چونکہ کوئی ذرا علا تو ہمیں پاکستان کی safety اور security خطرے میں نظر آتی ہے اور یہ ہماری secret reports ہیں secret report سے کیا امراض ہے intelligence services کی کہ یہ کشمیر کشمیر کرنا آپ نے بند نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ موڈی صاحب پاکستان ہی اٹھا کہ کہیں بیرہ عرب میں پھینک دیں اب یہ کہانی جب بانی ہی تو انہوں نے کیسے غائب کیا پاکستان میں میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے ادارتی پیجز جو اردو اخبرات کے ہیں ان میں سے کشمیر پہ article اس طریقے سے disappear ہو جائیں nobody was interested in writing یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے میں جانتا ہوں ایڈیٹرز کہیں سے میری دوستی ہے ان کے ڈسک بھر جاتے تھے کشمیر پہ article لکھنے والے تو لکھتے تھے لیکن چھاپنے والے چھاپتے نہیں تھے آپ نے جو electronic media ہے اس پہ دیکھ لیا کہ آپ کا کوئی ٹی وی چینل اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اب باجوا صاحب نکل کے ایک نیا دور آ گیا اب اس نئے دور میں میں نے ایک smell کی ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ I'm smelling a rat وہ smell میں نے یہ کی ہے کہ اب یہ اس کو revive کر رہے ہیں یہ جو آپ کی ایک conference ہوئی ہے capital city of مظافر آباد جو ہے پاکستان کے زیرے control علاقے کا اس میں یہ پرس کل ختم ہوئی ہے پرسون سندگ کو تو اس conference کو وہ جو ہے نا پاکستان literary festival کے نام سے انہوں نے اس کو کیا جو آپ نے دیکھا کراچی سے شروع ہوئی تھی لاہور میں ہوئی اور اس کے بعد مظافر آباد میں انہوں نے اس کا event کیا بنیادی طور پہ مجھے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو appreciate کرتا ہوں اس event کو although کہ ایک سرکاری event ہے چونکہ کراچی art council ایک سرکاری ادارہ ہے اس کو اگر کوئی دانشور بنا کے پیش کر رہے ہیں کی کوش کر رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ایک سرکاری ادارہ ہے limitations ہے جس سے وہ ابھی وہ ملک اس قابل نہیں ہوا کہ کوئی ادارہ اس سے نکلے جو نکلے ہوئے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے دنڈا لے کے لیکن اس طرح کے ادارے جو نیچے کام کر دیں اب ظاہر ہے اس کی financing ہوتی ہے یہ بڑی بڑی conferences باہر سے لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اندر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے five stars hotels کے venues بک کریے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی financing کس نے کی sind government نے کی یا federal نے کی ہمیں غرض نہیں لیکن بات وہ بڑی اچھی کر رہے تھے کچھ progressive روشن خیال شعورا کو عدیبوں کو دانشوروں کو بلا کے تو وہ باتیں کر رہے تھے جو عام طور پہ اس طرح کی جگہوں پہ بھی نہیں ہوتی تھی تو اس لیے ہم بڑے اس پہ خوش تھے لیکن وہ ساری قصر جا کے انہوں نے مظفر آباد میں نکالی ایک تو انہوں نے خوشخبری یہ دی مظفر آبادیوں کو سیٹی آف مظفر آبادین کہہ لیں جو وہاں کے رہنے والے یا آزاد کشمیری لوگوں کو کہ جی آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ باجوا صاحب چلے گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سٹ اپ بنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے جو ایک پالیسی لائن دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو اب جو دور آئے گا وہ واپس وہی دور جو پہلے تھا یعنی جس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ انڈیا نے جو کچھ ففت آف آگست 2019 میں کیا اور اس میں ہم باجوا صاحب کی مجبوری کی ویسے کچھ نہیں کر سکے اس کا بدلہ آئے بام لیں گے اور یہ چیز جو ہے میں لیٹریری فیسٹیول کی بات کر رہا ہوں جس میں بڑے بڑے جو گادری قسم کے جو صافی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے اس چیز کو رپیٹ کیا اور اس کانفرنس کے جو سیشن اس موضوع پہ ہوئے وہ لگتا تھا کہ دنیا بھر کی جادی کفتیں جو ہیں ان کو یہاں پہ جمع کر لیا گیا ہے اب اس میں وہ جادی نہیں یہی لوگ تھے لیکن ان کا لہجہ طرز تقلم انداز فکر ہر چیز ایسے لگتی تھی جیسے ابھی ابھی کسی پتہ نہیں کس طرح کے ایک پراسس سے گزر کے سافٹ ویر آف ڈیٹ کرا کے تو آگے لاور سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان میں اتنی بڑی تبدیلی آگئے تو انہوں نے دوسرے الفاظ میں وہاں پہ ایک جنگی جنون اور انٹائی انڈیا جو ہے ایک فرینزی کرنے کی اتر مقدور جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوشش کی اور یہ ساتھ میں یہ میسج بھی دیا کہ اب یہ نیا دور شروع ہوگا اب اس نئے دور کو میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ ہی مائنڈ سیٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کی کہیں جگہوں پہ اس وقت یہی بات جو ہے وہاں کی جو جادی قوتے ہیں یا وہ لوگ جو جاد کے ساتھ عملی طور پہ اسوسیئیٹ رہے ہیں وہ باقیدہ ایکٹیو ہیں ابھی پیچھلے دنوں میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک جادی کو جو بہت ناؤن قسم کا جادی ہے جس نے کارگل کی جنگ لڑی ہے باتور سولجر اور جو ادھر جمعہ کشمیر میں بھی جا کے گریفتار ہوا ہے ایرسٹ کیا گیا چونکہ وہ ایک کیمپ چلا رہا تھا جہاں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی لیکن وہ بعد میں میں نے سنا کہ وہ ایرسٹ والا جو لفظ ہے وہ بریکٹ میں انہوں چاہیے کہ کیا وہ ایرسٹ کیا گیا یا اس کو کسی خاص خدمات کے لیے جیسے آج کل ایرسٹ ہوتے ہیں لوگ کہیں ہیں کسی خاص جگہ پہ منتقل کیا گیا چونکہ اب وہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی لوکل سطح پہ لوگ ٹریننگ خود لے رہے ہیں اور اب جو ہے وہ انڈیا کی خیر میں اب اس طرح کا ایک تاثر وہاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ریفلیکٹ آپ نے ہوتے دیکھا ہوگا لیٹری فیسٹیول میں جس میں جو لوکل پالیٹیشنز نے یا جو لوکل سیشن ہوا ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے اس میں بات کی ہے اب یہ جو میرا کہنے کا مطلب آپ کے سوال کا جواب تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ آچانک ایک پیس فل کہ ہم جی بالکل آمن کی بات کرتے ہیں انڈیا سے تعلقات چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو ہم نے سردخانے میں پینک دیا ہے یعنی اچھے بچوں کی طرح ہم اہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں سے اٹھ کر تو ایک دم پھر وہی بات جو ہے گن اٹھانا اور قربانی دینا اور جہاد کرنے کی بات میں یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میجیکلی تو ہو نہیں سکتی ظاہر ہے اس کے پیچھے وہی پورا مائنڈ سیٹ ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نئی ڈسپنسیشن پاکستان میں آئی تھی اور اس سے ہمیں توقع تھی کہ یہ لوگ ایک ہسٹری آمن کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں ممکن ہے یہ ایک پروگرسیو پاکستان اور کوئی اومن رائیڈز اور کوئی خطے میں آمن کی بات کریں مجھے اس کا یہ ریورس لگنے شروع ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پرانے رنگ روپ میں دوبارہ جو اس کا ایک ریل رنگ روپ ہے جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی ان کے پاس کیپاسٹی بھی ہے یا نہیں چونکہ جس طریقے سے پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے جس بند گلی میں اور جو اس کے پرابلمز ہیں جس میں آئی ایم ایف سب سے نمبر ون ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی اور اگر اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تو ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے اگر اس طرح کے کوئی مسائل ان کے راستے کی رکاوٹ ہوں تو دوسری بات ہے ورنہ مائنڈ سیٹ سے یہی چھلک رہا ہے کہ خیتے میں ایک بار پھر جو ہے وہ جنگ جنون کریئٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جی بشانی صاحب آپ نے بہت سارے انگلز کے ساتھ جو مسائل ہیں پاکستان کے کرنٹ اور جو جڑے ہوئے ہیں پچھتر سالہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے بیان کیے آپ نے کھول کر بتایا ہمارے ناظرین کو کہ بدقسمتی سے ایک بار پھر اسی جنگی جنون کی فضاء مظفرہ باد کے لٹریری فیسٹیول میں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی یعنی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات کسی حافظ سعید کے کیمپ سے نہیں گونجی بلکہ ایک لٹریری فیسٹیول سے گونج رہی ہے اور یہ ہمیں اس بات کی نشان دہی کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جو بات میں نے تمہید میں باندھی اور جو بات آپ نے کھول کر بیان کی کہ پاکستان کے ایک طرف تو یہ سارے کے سارے جو غادری کوٹ ان کوٹ جو دانشور ہیں مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر الگ ہو جائے مگر دوسری طرف جو اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں جو اس کا رول ہے اس میں وہ پاکستان کو پھر دکیل رہی ہیں اسی فضاء میں جس فضاء کو اب دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں اور آپ نے بڑی اہم بات کی اس وقت پاکستان کی وہ کپیسٹی بھی نہیں ہے تو بھشانی صاحب پھر یہ ساری باتیں جو پاکستان کے جوہادری انکرز اور دانشور کر رہے ہیں چاہے وہ لٹری فیسٹیولز ہوں چاہے وہ ان کے ٹیلی ویژن کے سکرینز ہوں ان کا پھر کیا فائدہ اگر وہ اصل مسائل کو اور پاکستان کی اصل حقیقت کو بین الاقوامی کانٹیکس میں سمجھنے کے کاثر ہی نہیں ہے تو یہ پھر کیوں باتیں کر رہے ہیں کیوں پھر یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دونوں باتیں آپ سے اس پر تیزیہ جاننا چاہوں گا دیکھیں جی اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو پریویل کر رہا ہے اس کا جو ہولڈ ہے جو گریفت ہے سوسائیٹی پہ تو ظاہر ہے یہ لوگ اس کا حصہ ہیں اور یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنا خود نہیں چاہتے چونکہ اس مائنڈ سیٹ کے ارت گرد یہ اپنے جو ان کے مفادات ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سیف کیے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ جس طرح کے ان کے معاشی آلات ہیں اور جس طرح کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی دیو ٹو فائنینشل سٹینڈنگ وہ اس طرح کی ہے کہ ان کو کم از کم یہ سمجھنا تو چاہیے کہ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں تو جب ہم اس قابل نہیں ہیں تو یہ پھر ریٹرک جو ہے یہ ہم کس لیے اٹھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پوچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے پائنٹ پہ پہنچ گیا ہے مسلسل جو ہے وہ فیلئر اور مسلسل جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کی وجہ سے کہ وہ اب ایک جو خود گشی کا ایک موڈ ہوتا ہے نا جس میں سوسائیڈ موڈ میں آ گیا ہے اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب ملک اس طریقے سے فیل ہوتے ہیں اپنے عوام کے سامنے خود اپنے سامنے ریاستے ہیں اور ملک فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا پوسچر بنا لیتے ہیں پھر ایک سوسائیڈل قسم کی ان کے اندر جو ہے نا ایک چیز آ جاتی ہے کہ اب تو ہم ویسے بھی ڈوب رہے ہیں سنم والی بات ہے اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے چونکہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو واقعہ باجوہ صاحب کے ساتھ پیرس میں ہوا بازائر ہے کہ یہ چھوٹا سا باقیہ ہے لیکن اس کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو پاکستان ملیٹری یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے زیر اتمام افغانستان کے اندر تیس سال سے جو ظلم تشادد اور جو آنفیر قسم کا رویہ افغانی عوام کے ساتھ اور جس طرح کی ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ کہہ کے تو آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے اس کو یہ جواب دے ہی کرنی پڑتی ہے اور اس کا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس نے جو پاکستان میں اس وقت آزر سروس ڈیسیجن میکر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا لیمہ فکریہ اور ایک بہت بڑا چیلنجنگ تھاٹ جس کو آپ کہتے ہیں طور پہ ان کے سامنے آیا ہوگا کہ بھئی یہ تو حالات بہت آگے نکل گئے کہ اگر ہم لوگ اس ملک میں اتنی جو ہے وہ گلوری فائیڈ قسم کی سروسز بھی دیں اس پہ حکمرانی بھی کریں اور طاقت کا سرچشمہ بھی ہم ہوں طاقت کا منبع اور آخری آتوریٹی بھی ہم ہوں اور جب ہم باہر نکلیں تو ہمیں کوئی جو ہے وہ فٹبات پہ بھی آزادی سے نہ بیٹھنے دے تو پھر آخر بنے گا کیا یہ دس اس ای بیری بیری چیلنجنگ تھنگ ان کے لیے چونکہ یہ اصل میں پاکستان کے اندر انہیں والے سارے یہ جو سلسلے ہیں ان کو ایکسپوز کرتی ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ کو بہت بڑا ایڈوینچر کر سکتا ہے جس میں انڈیا کے ساتھ جنگ بھی رو لوٹ نہیں کی جا سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مایوسی ناومیدی اور بند گلی کے اندر بند ہونے کی ایک آخری شکل ہے جس میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ سروائب کر رہا ہے جب آپ کو کوئی بین الاقوامی ادارہ جو ہے دو بلین ڈالر دینے کے لیے ایک سال تک ایسے ایسے چکروں میں الجائے رکھے جب آپ کو یہ پتا ہی نہ ہو یا کوئی امید ہی نہ ہو کہ دو مہینے بعد جو ہماری قسط جو انسٹالمنٹ جو ہے ڈیو ہے یا پے ایبل ہے مختلف کریڈیڈرز کو وہ کہاں سے آئے گی جب آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کے ملک میں جو ڈیمارکریسی کا ایک آج پاچ آپ نے قائم کر رکھا تھا یہ جناب چھ مہینے بعد یا سال بعد بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ساری سیچوئیشن جو ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ ایک سٹینڈ سٹل پوزیشن میں آگے اور اس طرح کی جو سٹینڈ سٹل پوزیشن ہوتی ہے اسی سے ایڈوینچرز لوگ جو ہیں یا جنگ بازکوفتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ویسے بھی امزارہ تو کچھ بچا نہیں ہے تو پورے خطے کو آگے لگاتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری اس طرح کی فیلنگ ہے اس وقت کی سٹینڈ میں جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کی یہ فیلنگ ہے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب جو پاکستان کے اندرونی ایکنومک اور پولیٹیکل حالات ہیں اور حتیٰ کے جو سوشل حالات ہیں ان کی فرسٹریشن میں کہیں بھارت کے ساتھ کسی قسم کی جنگ کا آغاز نہ کر دے اور اس ریجن کو ایک بار پھر مسائل کا شکار کر دے لیکن یہ بات بھی تو بشانی صاحب تیہ ہے کہ اس وقت پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی سرکار کو اگرچہ پاکستان کا اپسیشن نہیں ہے لیکن وہ اتنی سٹرونگ ہے اندرونی طور پر بھی اور بین القوامی سطح پر بھی وہ پاکستان کی اس طرح کی کسی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے تو گیون دوس سیچویشنز بشانی صاحب اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جی اس لیے میں نے اس کو سوسائیڈل کہا ہے نا تینڈنسی کہ اس میں آپ نے پھر وہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہماری کلکولیشنز جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں جس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ آپ ریشنل تھارٹ یا فلسفے کی کسوٹی پہ رکھ کے تو نہیں پھرک سکتے کہ یہ کام کسی شخص نے ان آلات میں کیوں کیا تھا چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے مائنسٹ کو ریفلیک کر رہا ہوتا ہے جی آپ نے کہا کہ وہ خاص قسم کے مائنسٹ کو ریفلیک کر رہا ہوتا ہے آخر میں میں پھر اپنے بنیادی سوال کی طرف واپس جاؤں گا اور اسی سوال کو جو آپ نے باتچیت کی اس کے ساتھ جوڑوں گا اور جو صورتحال ہے پاکستان کی اور ساؤتھ ایشیا کہ اس کے ساتھ بھی جوڑوں گا آپ کی اب تک کی باتچیت جو میرے ساتھ ہوئی اس شو میں ہم نے یہ ایک نتیجہ نکالا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں جو تشہیز کرنے والے سٹیک اولڈرز ہیں وہ جتنی مرضی وہاں پہ مسائل کی تشہیز کر لیں مگر ایک چیز کا نامو تذکرہ کرتے ہیں نہ شاید ان کو ادھراک ہے وہ آلٹی میلی یہی کرکس آف دا ڈسکیشن آج پشانی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو میں رہا کہ وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر پہ وہ پہلے دن سے پچھتر سال سے اب تک جہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں وہی پہ اٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس ساری صورتحال میں ان کی تمام تر مسائل کی نشاندہی کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ اصل مسئلے کو ہی نہیں ڈائیگنوز کر سکتے انہیں ڈائیگنوز کیا ہوا ہے وہ چکے ان کے مفاد میں ہے اب یہ بات اگر آپ نے لٹریری سیشن میں جو ہے وہ صلی اللہ خان کی سپیچ سنی ہو تو اس نے اگزیکلی یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ دراصل انڈسٹری ہے یہ مسئلہ نہیں ہے یہ انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے ساتھ جمہو کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے پالیٹیشن اور اس خطے کی جو انہوں نے بتایا جو اسٹبلشمنٹ اور اس سے جو جڑے لوگ ہیں وہ سارے ان کے مفادات اس انڈسٹری کے ساتھ وبستہ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر آل نہیں کرتے تو وہ آل کریں کیوں چونکہ کوئی اپنے پیٹ پہ خود لات کیوں مارے گا یعنی اس سے بہتر الفاظ میں اس بات کو نہیں پیش کر سکتا جس طرح انہوں نے اس کو سم آپ کیا کہ مسئلہ کشمیر ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے ساتھ اتنے لوگوں کے مفادات ہیں اور جب تک ان لوگوں کے مفادات کے لیے یہ لوگ لڑتے رہیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ آل نہیں ہوگا جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بالکل ایک نئے اور ایک بالکل ہی فریش قسم کے مائنسٹ کی اور ایک نئے سوچ کی اور ایک نئے فکر کی ضرورت ہے جس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس کو سپیس نہیں مل رہی ہے اور اس کو سپیس اس لیے نہیں مل رہی کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے مفادات جو ہیں اس کے ساتھ آ رہی وہ عبستہ ہیں لہذا وہ کبھی کبھی جیسا کہ میں نے مثال دی کہ باجوا صاحب کے دور میں یا کسی دور میں کسی خاص آلات میں دو قدم پیچھے اٹھا لیتے ہیں یا سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن جو ہی آلات پھر کھلتے ہیں تو وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ مسئلہ کشمیر کو بھی بلکل وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا اور اس کے لیے اب ان کی نئی ڈیٹ جو ہے وہ ہے فیفت آف آگست 2019 اور اس کو ری ایکٹیویٹ کریں گے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایمبیسیز کے سامنے آپ جلوس دیکھیں گے سیمینارز اور کانفرسز کا ایک سہلاب دیکھیں گے اس کے لیے ایک بجٹ مختص ہوگا ایک ایسے ملک کے اندر جو پیسے پیسے کا مہتاج ہے اور جو پوری دنیا میں جو ہے وہ کشکول لے کے اور کٹورا لے کے گوم رہا ہے تو اب یہ جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے اگر وہ آج جو ہے اپنی سرکت کو بند کر دیں تو 99% لوگ تو بلکل بے رزگار ہو جائیں گے وہاں پہ ایک کشمیر اکیڈمی ہے فار ایکزمپل اس کے جو ملازمین ہیں اس کا جو بجٹ ہے اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں اس کے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا کام ہے مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے پہ ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ جناب مختص ہوتے ہیں جس کے لیے بڑی بڑی لابیز ہیں اور وہ آپس میں بانٹ بھرت کے جو ہے اس دولت کو ضائع کر رہے ہیں تو اس کا اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا کوئی آوٹپٹ نہیں ہے یہ پتا ہونے کے باوجود یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ایڈ سلف جو ہے ان کے مفاد کو جو ہے وہ سرب کرتا ہے وہاں پہ ایک لوکل صافی جو ہے کشمیری اس نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ علاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کس طرح علاق ہوتے ہیں اور یعنی ان کے کہنے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انڈیا کو تباہ کرنا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے آگے ہمیں کو فائدہ ہو یا پاکستان کو فائدہ ہو یا نہ ہو جو کہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ کانفیوجن کی ایک بہت بڑی کلاسیکل قسم کی مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی کام کے بچوں کو کیوں مروائے گا اس طرح کی ایک میننگ لیس کلو لیس اور ڈائریکشن لیس قسم کی جدوجید میں جہاں پہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچے گا بے شک ہم جانم میں رسید ہو جائیں یا جس ملک کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس کو اس سے اور نقصان ہو جائے تو یہ وہ کیفیت ہے جس کی جڑے بہت گہری ہیں بر سغیر کے اندر جو ہے نفرت دشمنی جس کا تعلق الٹی میٹلی جا کے پارٹیشن اور دو قومی نظریہ کے ساتھ بنتا ہے اور اس نے بعض جگہوں پہ اتنی پختہ شکل اختیار کر لی بعض جگہوں پہ وہ ڈیفیوز ہوا مثلا پنجاب اور بنگال میں ممکن ہے وہ بہت بڑے پیامنے پہ ڈیفیوز ہو گیا لوگ اب اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ کیا ہے دو قومی نظریہ اور کیا ہے پارٹیشن لیکن بعض جگہوں پہ وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوا جیسے کشمیر چونکہ وہاں پہ جہاد کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ ساتھ میں یہ جو ہے چورن یہ بھی بیچنا آسان ہے تو اس لیے یہ اتنا بڑا ایک چیلنج ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے جو انٹلیکچوالز ہیں یا جو ترقی پسند روشن خیال اور آمن کے حامی لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنی بات کو کیسے آگے لے کے جائیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ایشو پہ بچانی صاحب آپ نے بہت مختصر لفظوں میں وہاں کے جو مسائل ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو مائن سیٹ کے مسائل ہیں ان کو بیان کیا اور آج میں اور آپ یہی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان جبکہ اپنے شدید مسائل کے دور سے گزر رہا ہے اور وہاں کے بڑے بڑے سمیدار لوگ کوٹ ان کوٹ ہر مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں مگر بنیادی مسئلے کو سمجھ بھی رہے ہیں مگر اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کی انڈرسٹری کے ساتھ وابستہ ہے چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ اداروں کے لوگ ہوں لیکن انہوں نے ایک ہی رٹ کو جیسے پکڑا ہوا ہے کہ کشمیر کو لے کر رہیں گے یعنی پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ان کی نظر میں ہے نہیں اور اگر کوئی اور مسئلے ہیں جن کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس مسئلے کو سمجھے بغیر وہ دوسرے مسئلوں کو بھی حل نہیں کر سکتے بشاہستہ بہت بہت شکریہ آخر میں میں اپنے دوست اجازت کمر راجہ کا ایک شیر جو آپ نے اور میں نے آج بات چیت کی اس کے کانٹیکس میں ضرور میں دھراؤں گا غالبن شیر کچھ اس طرح ہے لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے بیوز بات چیت سنی آپ نے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور مسائل وہیں ہیں جو پچھتر سال سے چلے آ رہے ہیں اور پچھتر سال کے مسائل پاکستان میں ڈائیگنوز بھی کیے جا رہے ہیں لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالی جا رہی اور اگر نگاہ کہیں ہے بھی تو وہ پاکستان کی جو اپنی اندرونی کمپلچنز ہیں ان کی بنا پر نگاہ دنیا کو نہیں دکھ رہی لیکن دنیا اس وقت بہت بدل چکی ہے اور اس بدلتی دنیا میں جب تک کوئی نیشن نہیں بدلتی وہ اپنے مسائل کو نہیں بدل سکتی بھارت کی مسائل سے ہم نے ہے بھارت بدلتی دنیا کے ساتھ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو بدل بھی رہا ہے ہم اہنگ بھی کر رہا ہے اور ہماری یہی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے خواہش ہے اس ریجن میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ تمام سٹیک ہولڈرز کریں اور اپنے آپ کو بدلیں جہاں بدلنے کی ضرورت ہو تاکہ ہم اب ایک گلوبل ویلش بن جانے والی دنیا میں حقائق کو سمیتے ہوئے اصل مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنی عوام کی خدمت کر سکیں جس جس دیش کی جیسی بھی عوام ہے اس کو اس بدلتی دنیا کے ساتھ ہم اہنگ کر سکیں آج کا تیوی کا شو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ آپ میرے ذاتی چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ایپس کو ڈانلوڈ کیجئے اور آپ اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیشن کے سبسکرائب تاہر ٹیوی یوٹیوب چینل اور پہ ایوٹی کیونه پہ